ملاقات عجز برنڈی پورا کی اس لڑکی سے اس ٹوڈنٹ سے کرانے جا رہے ہیں جو بینائی سے محروم ہے انہوں اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے کے لئے ناظرین کل دس بھی جماعت کے جو سالانہ امتحانہ تھے ان کی نتائج زہر کیے گئے کئی سارے بچوں نے پوزیشنز حاصل کی مگر آج ہم آپ کی ملاقات عجز برنڈی پورا کی اس لڑکی سے اس ٹوڈنٹ سے کرانے جا رہے ہیں جو بینائی سے محروم ہے انہوں اور اس نے 92% جو ہے اس نے 10 کلاس میں حاصل کیا ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں تک کا جو سفر ہے کیسا چیلنجنگ رہا اور کس کا سپورٹ زیادہ رہا ان سے ہی جانے کی کوشش کریں گے جی بیٹا آپ نے نام بتا رہے جی میرے نام صاحبہ شکیل ہے جی صاحبہ جس طرح سے آپ دیکھ نہیں سکتی ہیں تو سٹارٹنگ سے کیا آپ کو بچپن سے ہی تھا کی بیچ میں جی بچپن سے ہی تھا تو بچپن سے آپ سٹڈی کر رہے ہیں کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ایک جو دیکھ نہیں سکتا ہے سٹوڈنٹ تو اس کے لئے کتنا چیلنجنگ رہتا ہے پاڈنا اور لوگوں کے ساتھ چلنا اپنے پرینڈز کے ساتھ چلنا جی بہت زیادہ چیلنجنگ رہتا ہے کیونکہ مطلب کہ میں چل نہیں سکتی کسی کی ضرورت پڑتی ہے جب میں سکول جاتی ہوں تو پھر کسی کو میرے ساتھ آنا پڑتا ہے جو مجھے سکول تک چھوڑ کرتا ہے اس لئے بہت زیادہ چیلنجنگ رہتا ہے اچھا تو ٹینتھ کلاس کے اگر ہم بات کریں تو کس کا زیادہ سپورٹ رہا اس اسیئر میں جی ٹینتھ کلاس کا خاص در پر سکول والوں کا بہت ہی رول رہا ہے اور میرے پیرنٹس کا بھی اور میرے کوزنز کا بھی اور ایک آرگنیزیشن تھا نازیہ جی چلاتی تھی نیشنل نازیہ حرہ نیشنل چیتن فورڈیشن کشمی انہوں نے کس طریقے کا سپورٹ آپ کو جی انہوں نے مجھے لارڈ فر نوٹس پروائیڈ کیے مجھے آڈیوز پروائیڈ کیے اور پھر بہت ہی زیادہ سپورٹ مطلب کہ انہوں نے ہفتے میں دو بار وہ روز ٹیچر بھی بیج تھی ہمیں پڑھانے کے لئے سائمہ جی آدھی تھی روز مجھے پڑھانے کے لئے انہوں نے مجھے بہت اچھی گائیڈنس کی تھی بہت اچھے سے پڑھایا تھا آپ کی جو سکولنگ ہے وہ کہاں پہ ہو رہی جی میرے سکولنگ گرلز ہائی سکول آجس میں ہو رہی تھے وہاں کی جو ٹیچرز ہیں فیکلٹی سٹاف ہے ان کا کیسا سپورٹ رہا جی بہت اچھا سپورٹ رہا انہوں نے بھی مجھے اچھے سے گائیڈنس کی اچھے سے سمجھایا اور انہوں نے بھی ان کا بھی اس میں بہت ہی بڑا ہاتھ ہے جو آپ آڈیو سنتے تھی تو کیسا آپ کو جلدی وہ یاد ہوتا تھا جی میں ایک دو بار سنتے تھی پھر یاد ہوتا تھا اگزام کی بات کریں گے جب آپ نے اگزام دینا سٹارٹ کیا تو آپ خود لکھ رہی تھی وہاں پہ کی آپ کا کوئی رائٹر وہاں پہ تھا جی میرا رائٹر تھا تافیہ تاریک وہ میری رائٹر تھی اس کا بھی بہت ہی مطلب کی اس کے باب کا بہت ہی زیادہ جب مجھے رائٹر ڈونڈالٹ تو پھر اس وقت مجھے مشکل ہوتی تھی oportunidad جب میرے رائٹر ڈونڈی تھی اس کے باب کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے جنہ نے مجھے بیٹی جنہوں نے مجھے ملک کی رائٹر بیجی تو پھر اس میں اس کا بھی بہت ہی بڑا ہاتھ ہے آپ کے گھر والوں کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے فادر کیا کام کرتےFI میری فادر ڈریور ہے اچھا یہ ہے تو انہوں نے جو ساری جو نیڈس آپ کی ہے سٹڈی کے حوالے سے وہ اپنے وہ اس نے فل فل کیا تو آپ کا ایم کیا ہے آپ ٹینتھ کلاس تو آپ نے پاس کر لیا ہے تو اب آگے کا کیا ایم ہے آپ میڈیکل نون میڈیکل یا آرٹس میں یا کامرس میں جانے چاہیں گے اس میں جانے چاہیں گے آرٹس میں آگے پھر کیا فیوچر آپ کو دکھ رہا ہے کیا میں کر سکتی ہو جی ابھی تک اتنا سوچانی ہے تو لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی اس طرف سے ان سٹوڈنس کے لئے جنہوں نے کالیفی نہیں کیا ٹینتھ کلاس کا اگزام تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو ہمیں میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو آپ مطلب کی زیادہ کچھ بچے جو ایسے ہوتے جو پھر کچھ تو خودکشی کرتے کچھ کچھ اور کرتے تو پھر انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو مطلب کی فارم ابھی ہمارا ریزلٹ نکلا ہے تو پھر فارم بھی نکل جائیں گے ان کو آپ پھر سے اگزامز دینے ہوں گے اور کالیفی کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ نے خود ہی سنا انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو ہے ان سٹوڈنس کو میسیج دی جو سٹوڈنس کال کالیفی نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اس پوائنٹ نہ ہو ابھی امتحان اور بھی ہیں تو اس کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سٹوڈنٹ ہے یہ وہ اجس کی ولڈ کی ہے جس کی جو بینائی سے محروب ہے مگر انہوں نے کر کے دکھا ہے نائنٹی ٹو پرسن جو مارک سے انہوں نے ٹینتھ کلاس میں حاصل کیا ہے ان کی فیملی سے بھی ہم کوشش کریں گے بات چیت کرنے کی تو چلیے ان کی ماں ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے تیوئے انتوپن موجود ہے مجھنا ارشیدہ مگر رات کو رہیم ٹینتھ کلاس دے پاس تو کچا خوشی بتانem طرح جاتا خوشش estamos كوто مشکلات اس ہم مجھنا пережعا نہیں ورائے اسے ہوئے ہیں اسے ہوئے ہیں porque اسے وقت کو عد بüss pace کانم کی تک انسان ہوایاں اسے مرد خوش میں تصف، ان شرم شباب یہ بلوم خانب مق divisions ہم لاتلات سکوری مو پاس تو آپ کو پاس پارنے کے لیے کچھ پانیتا ہے اس نے کہا کہ وہیں پانیتے ہیں اور وہیں پانیتے ہیں پانیتے ہیں ہم نے صدا شکریہ تو ناظرین آپ نے خود سنا کہ صاحبہ ایک ایسی مثال ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اگزام دے کے جو اگر کالیفائی نہیں کر پاتے ہیں تو بعد میں وہ ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں مگر صاحبہ وہ مثال ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے صاحبہ نے کر کے دکھایا ہے ٹینٹھ کلاس میں نائٹی ٹو پرسنٹ ریزلٹ اس نے حاصل کیا ہے تو یہ مثال بن چکی ہے آجز بانڈیپورا کہ یہ جو انسپائرنگ سٹوری اگر آپ کو اچھے لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اس صاحبہ کو جو ہے اپنی طرف سے مبارک بات پیش کیجئے گا وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ کو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور مجھے دیجئے کشمیر سے اجازت اللہ حافظ نصر